السلام علیکم لاست جو ہمارا ٹاپک رہ گیا ہے that is blowout fracture from the ocular injury chapter ٹھیک ہے اور یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کو اگر ایسی کیوز کی بات کریں نا تو آپ کے جو یو کیوز ہیں سب سے زیادہ blowout fracture سے آئے میں ہیں ٹھیک ہے اس میں سے نا آپ کے 5 یو کیوز آئے میں ہیں ٹھیک ہے سو یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو آپ نے دیان سے دیکھ لینا ہے تو blowout fracture اور blend trauma میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے blend trauma جب ہمیں ڈسکس کیا تھا نا تو اس میں آئے کے اندر پرابلم آ رہی تھی ایسا ہول ٹھیک ہے اور contusion ہو رہی تھی بلوٹ fracture میں کیا ہوتا ہے کہ پورا کا پورا آئے بھی غرب ہوتا ہے اور اوربٹ کے اندر بھی پرابلم آتی ہے ٹھیک ہے اس کی cause کیا ہوتی ہے کہ ایسا trauma جس میں large object ہو round object ہو ٹھیک ہے اور for example cricket ball ہے human fist ہے یا part of automobile ہے وہ آنگ کے ساتھ impact ہوا اس کا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ injury ہوگی اب mechanism اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ intra orbital pressure زیادہ ہو جاتا ہے مطلب ایک دم سے آنگ کے اوپر آکے اتنی بڑی چیز جو ہے وہ آئی لگی intra orbital pressure زیادہ ہو گیا اوربٹ کے اندر pressure زیادہ ہو گیا آنگ کی بات نہیں کر رہی ہے اوربٹ کی بات کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ weakest point جو ہوتا ہے وہاں پہ fracture آ جاتا ہے جو orbit ہوتا ہے اس کے اندر bones ہوتی ہے نا ہماری تو وہاں پہ fracture آ جاتا ہے اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو weakest point ہوتے ہیں اس میں دو آتے ہیں سب سے top پہ آپ کے پاس آتا ہے floor of orbit اور دوسرا آتا ہے medial orbital wall ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں جو damage ہوتی ہیں floor of orbit سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے اگر mcqs میں آپ کے پاس آئے نا تو mcqs میں یہ آتا ہوتا ہے انہوں نے mcqs میں اس تارے لکھے ہوتے ہیں floor of orbit medial wall lateral wall کون سے زیادہ fracture ہوگا تو آپ نے سب سے top پہ کنسیڈر کرنا ہے floor of orbit کو اگر floor of orbit کو option نہیں ہے تو پھر آپ نے medial orbital wall کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے سو اس کے clinical features کیا ہوتے ہیں کہ جس کو blow out fracture ہوتا ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کی جو conjunctival کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے سب conjunctival hemorrhage نظر آتا ہے جب ہم اس کی آنکھ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں bruise نظر آتی ہے مطلب کموسیز ہوئی ہوتی ہے پوری آنک کے اندر ٹھیک ہے جیسے وہ continueon میں ہوئی تھی ویسے یہاں پہ ہوئی ہوگی اس کے علاوہ جو ہے وہ orbit میں بھی orbit میں emphysema ہو سکتا ہے emphysema کیا ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ skin rupture ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے سب cutaneous tissue جو ہوتا ہے skin کے نیچے ویڈا tissue اس کے اندر air جلی جاتی ہے air جلے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو palpate کرتے ہیں اس اے گیا کو تو وہاں پہ ہمیں cracking sensation آتی ہے ٹھیک ہے مطلب ویسی crack کی آواز آتی ہے جب اس کو ہم press کرتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ آپ کے پاس جو ہے presentation ہوتی ہے patient کی اور اس کو ہم emphysema of orbit کہتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ایک چلینا کیا ہوتا ہے نیچے ہمارے orbit کے نیچے ہمارا maxillary sinus ہوتا ہے نا تو maxillary sinus میں کون مطلب normally air ہوتی ہے اور اس طرح سے اس کے ساتھ لنکے جو ہوتا ہے اس کا پھر ہائپوستیزیا ہوتا ہے ہائپوستیزیا کیا ہوتا ہے کہ یہ بات آپ نے یاد رکھتی ہے mcqs کے لئے important ہے کہ جب ہمارے floor of orbit میں آکے وہ جیس لگتی ہے نا تو اس کے مجھے سے کیا ہوتا ہے کہ جو infra orbital nerve ہوتی ہے وہ damage ہو جاتی ہے infra orbital kenal میں تو جب وہ damage ہوتی ہے تو اس کی جیسے nerve damage کی جیسے patient کی senses وہاں پہ senses loss ہو جاتی ہے تو اس کو ہائپوستیزیا کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کے بس proptosis ہو جاتی ہے proptosis means that the eye جو ہے وہ آگے کی طرف bulge کرے گی ٹھیک ہے پھر diplopia double vision ہوتی ہے patient کو دو دو چیزیں نظر آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ double diplopia ہوتا ہے double diplopia means that کہ اس کو اسی double diplopia سے نا آپ اس کو differentiate کرتے ہو from the contusion contusion میں کیا ہوتا ہے کہ صرف اب جو gaze ہوتی ہے مطلب جب ہم اوپر دیکھتے ہیں صرف وہاں پہ diplopia ہوتا ہے اس وقت ہمیں دو دو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن bloat fracture میں کیا ہوتا ہے double diplopia ہوتا ہے means that کہ patient جب اوپر دیکھتا ہے تب ہی اسے diplopia ہوتا ہے اور down gaze میں بھی diplopia ہوتا ہے تو vertical diplopia ہم اس کو کہتے ہیں تو اس سے ہم differentiate کرتے ہیں اس کو وہاں سے اب یہ جو double diplopia ہوتا ہے نا یہ ہمارے پاس ہوتا ہے دو طرح سے ایک اس وجہ سے ہوتا ہے کہ hemorrhage ہوا ہوتا ہے یا ڈیما ہوا ہوتا ہے orbit میں اس کی وجہ سے اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو inferior rectus ہوتا ہے اور inferior oblique muscle ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی entrapment ہو جاتی ہے مطلب وہ وہاں پہ trap ہو جاتی ہے یہ آپ کا mcq ہے mcq آپ کا اس طرح سے ہے کہ کون سے ایسے muscles ہیں جن کی entrapment کی وجہ سے double diplopia ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے inferior oblique اور inferior rectus کی entrapment کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے fracture ہو جاتا ہے اس کے اندر تو اس طرح سے یہ entrap ہو جاتے ہیں اندر muscles trap ہو جاتے ہیں تو پھر یہ diplopia جو ہے وہ patient کو دونوں gazes میں نظر آتا ہے تو آپ کا ازہ ہول اب cause دیکھیں ہم diplopia کی تو وہ دو طرح سے cause ہوتی ہے ایک ہمارے پاس cause ہے کہ muscle کے اندر problem آنے کی وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ brain کے اندر انفرانیوکلیر نیوکلیر انٹر نیوکلیر انفرانیوکلیر ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس muscle کی آگی myopathic restrictive ٹھیک ہے muscle کے اندر problem آتی ہے trauma کی وجہ سے اور تیسرا یہ کہ orbital orbital میں ہم نے دیکھ لیا کہ orbit کے اندر hemorrhage اور ڈیما کی وجہ سے ڈیپلاوپیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے force traction test اس کو ہم traction test بھی کہتے ہیں جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ eye کی جو movements ہوتی ہیں وہ ہمیں restricted ملتی ہیں ٹھیک ہے یہ force reduction test جو ہوتا ہے یہ ہم eye کی movements کو check کرنے کے لئے دیکھتے ہیں کونسی movements check کرنے کے لئے passive movements اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم differentiate کر لیتے ہیں کہ جو movements میں restriction آئی ہیں وہ muscle کی damage کی وجہ سے آئی ہیں یا nerve کی damage کی وجہ سے آئی ہیں ٹھیک ہے force سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں ہم ہود سے force لگا کے eye کی movement check کرتے ہیں اور reduction سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ reduction کا مطلب ہوتا ہے کہ جو one eye movement ایک آنکھ اگر ہم نے movement check کرنی ہو ٹھیک ہے اس کی detail میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ پتہ آنا چاہے کہ force reduction test ہم کرتے ہیں یہ restriction movement مطلب movement of the eye کو check کرنے کے لئے ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب جو blood fracture ہوتا ہے اس میں inophthalmos اور tosis ہوئی ہوتی ہے یہ بھی آپ کا mcq ہے کہ tosis تو آپ کو نظر آ سکتی ہے نا trauma کی وجہ سے دوسرا inophthalmos ہوتا ہے exophthalmos ہوتا ہے کہ آنکھ باہر آئی ہوتی ہے graves disease میں mostly patients ہوتا ہے inophthalmos ہوتا ہے کہ آنکھ اندر کی طرف گئی ہوتی ہے تو یہ آپ کی characteristic چیز ہوتی ہے کہ inophthalmos ٹھیک ہے سو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری آنکھ ہوتی ہے نا وہ پرو لیپس کر کے مکزلری سائنس کے اندر چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر inophthalmos ہو جاتا ہے then آپ کے پاس انویسٹیگیشن آتی ہیں کہ آپ انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے تو آپ دیکھنے کے لئے کتنی ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس بلوڈ فریکشن کی وجہ سے ہمارے آربیٹ کے اندر آپ کرواتے ہو plane x-rays اور دوسرا آپ waters view x-ray nose chin x-ray کرواتے ہو وہ کون سا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کرتے ہو آپ کہ نیچے chin کی طرف سے اوپر کی طرف nose کی طرف آپ x-ray کرواتے ہو اس کو آپ کہتے ہو کہ یہ waters view کرواتے ہو آپ پرانیزل سائنززز اور فرنٹل پروسس آف میکزیلا نیزل بوونز آربیٹ اس سارا کلیرلی نظر آ سکے اس کو آپ nose chin view کہتے ہو تو یہ ہی ہو گیا کہ x-ray کرواتے آپ waters موومنٹس وغیرہ چیک کرنے کے لئے چارٹ سے آپ مسل کی موومنٹس وغیرہ سے چارٹ بنا اس سے آپ اس کو کرتے ہو ٹھیک ہے اوکلر موومنٹس کو چیک کرنے کے لئے پھر آپ کے پاس جو بک میں ایک نہیں ہے چیز وہ یہ کہ آپ کے پاس فلور فریکچر ہوتا ہے گترے کی فارم میں فریکچر نظر آتا ہے ٹھیک ہے سوری ڈیئر ڈروپ سائن نظر آتا ہے فلور فریکچر ہونے کی جیسے ٹھیک ہے سو یہ آپ کے پاس ایک چیز تھی پھر آپ ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہو ٹریٹمنٹ میں آپ نے سب سے پہلے میڈیکل ٹریٹمنٹ اور ابزرویشن کرنی ہوتی ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ میں آپ سب سے پہلے پیشن کو بتاتے ہو کہ آپ نے نوز بلو نہیں کرنی ٹھیک ہے نوز بلو نہیں کرنی کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو یہ ہوگا کہ مطلب سائنس اگر انفیکٹی ہوگا تو اس کے کانٹنس آربیٹ میں آ جائیں گے اور وہاں سے آربیٹ میں آکے وہاں سے وہ برین میں جا سکتے ہے نا تو اس وجہ سے آپ نے بلو نہیں کرنی اپنی نوز اس کے لاوہ ایمفیسی میں ہو سکتا ہے تیسرا یہ کہ ہرنیشن آف سوف ٹیشو انتو سائنس ہو سکتا ہے پیشن کو بتانا کہ آپ نوز بلو نہیں کرنی ٹھیک ہے پھر آپ اس کو سسٹم انٹی بائیوٹکز دیتے ہو آپ انیلجیز انٹی انفلامیٹری ڈرگ دیتے ہو سسٹم سٹیرویڈ دیتے ہو وہی ہو گیا جنرل ٹریٹمنٹ ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر سرجیکل ٹریٹمنٹ میں آپ کیا کروگے ہم پیشنٹ کی جو ہمارا وہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ورٹیکل ڈیپلوپیا ہو ہو ہے وہ پرمنٹ نہ ہو جائے نا تو اس کی پریونشن کرنے کے لئے آپ سرجیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہو اور دوسرا یہ کہ پیشنٹ کو ان آف ٹیل موس ہوا ہو ہے تو کسی کی آنکھ گئی ہو تو اتنا وہ مطلب اس کو عجی بھی لگے گا وہ کہے گا یہ میں کیا بن گیا ہوں تو پھر آپ نے سرجیکل ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے اور سرجیکل کا جو آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انجری کے 10 سے 14 دن کے اندر آپ کر لوں تو آپ کی جو چیزیں ہیں پرمنٹ ڈیپلوپیا وغیرہ اور ایسرین کی چیزیں پھر نہیں آتی تو یو پر فارم در سرجری اندر 10 14 ڈیز آف انجری ٹھیک ہے سرجیکل ریپیر میں آپ کیا کرتے ہو کہ جتنے بھی انٹر آربیٹل کانٹنٹ ہیں ان کو آپ اپنے باہر نکالنا ہوتے اور دوسرا یہ کہ جو بونی ڈیفیکٹ آیا ہو ہے اس کو آپ ریپیر کرو with a santhetic implant ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے جو وہ ایک تو orbital contents joint trap ہوئے ہیں ان کو باہر نکال دیا اور implantation کر دی بونی ڈیفیکٹ کی ریپیر کر